اس عمر ابن خطاب کی بات کرنا ہوں جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے خط لکھ کر کے بھیجا کے لوگوں کی خواہش ہے عمر ابن خطاب آپ تشریف لائیں بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی جائیں آپ تشریف لائیں تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے چل پڑے اپنا ایک غلام لے کر دی لیکن غلام اور خود ہونے کے بعد ایک ہی گھوڑا تھا تیہے کر لیا غلام کے ساتھ کہ ایک میل میں بیٹھوں گا تو چلے گا دوسرے میل تو بیٹھے گا میں چلوں گا یہ شان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں اور اس طرح سے سفر کرتا رہا ایک میل خود بیٹھتے ایک میل غلام بیٹھتا تھا کیونکہ ان کے عدل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی پھر جب اتباع کہتا ہے بیت المقدس قریب آیا لوگ سخت دیکھنے کے لئے باہر آئے لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی چلنے کی تھی باری باری ہیں غلام بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور خلیفہ وقت رستی پکڑا ہوا آ رہا ہے لوگ دوڑے دوڑے آئے فلسطین کے امیر المومنین امیر المومنین کہہ کر نعرہ لگا رہے تھے جو جو موجود صحابہ تھے انہوں نے بتایا یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے یہ گھوڑے کی رستی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ امیر المومنین ہے